قَالَ حَدَّثَنَا أحمدُ قَالَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ عَنِ الْعَلَّافِ قَالَنَا سَحْلُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَنَا زِيَادٌ لِلْجَسَّاسِ قَالَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي عَلِ النَّاسِ زَمَانٌ هُمْ ذِعَابٌ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذِعْبًا أَقَلَهُ الذِّعَابٌ اوکمان قَالَ علیہ الصلاة والسلام یہ بھی آج کے زمانے سے متعلق ہے حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان بھیڑیے کی طرح ہوں گے یعنی بھیڑیاں صفت نہ ہوگا اس کو دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے یعنی اس حد تک لوگوں میں بے رحمی ہو جائے گی اور بے حیائی ہو جائے گی کہ وہ بھیڑیے کی صفت ہو جائیں گے بلکہ بھیڑیے ہو جائیں گے فرمایا کہ بھیڑیے ہوں گے لوگ ان سے اپنی عزت بچانا جان بچانا مال بچانا مشکل ہو جائے گا اور جو آدمی بے ضرر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ بیڑیے کھا جائیں گے یعنی اس حد تک ہوگا کہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا ایک مصنوعی ایک گیٹ اپ ایک اپنا کیری کرنا ایک اڈاپٹ کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے کے اور اگلے زمانےوں کے فتن سے محفوظ رکھے راہ راز پر رکھے صراط مستقیم پر رکھے اللہ تعالیٰ ہماری دین دنیا خیر فرمائے اور ان بزرگان دین کی ان اولیاء اللہ کی طریق پر ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین